بسم اللہ الرحمن الرحیم امام علی رضا علیہ السلام ولی اہد بننے کے بعد ابھی کچھ عرصہ گزرا تھا کہ مامون نے امام علی رضا علیہ السلام کو پیغام بیجا کہ آپ نماز عید باجمات آپ خود پڑھائیں سواری پر سوار ہو کر آپ چائیں امام علی رضا علیہ السلام نے اس کو واپس پیغام بیجا کہ میں نے چونکہ ولی اہد بنا ہی اس شرط پہ تھا کہ میں حکومت کے معاملات میں تخل اندازی نہیں دوں گا اور مجھے مجبور بھی نہ کیا جائے اس عمل پہ لہٰذا میں نماز عید باجمات نہیں بڑھاؤں گا کیونکہ میرا تمہارے ساتھ یہ شرط ہے کہ میں آپ کے معاملات میں اس نے مجبور کیا نہیں آپ ضرور نماز عید بڑھائیں مجبور جب کیا تو امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نماز عید اس طرح پڑھانے کے لیے جاؤں گا جیسے میرے جد میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید پڑھایا کرتے تھے کہتے تھے ٹھیک عید کا دن آ گیا خلیفہ نے کچھ سواریاں اور پیدل کچھ سپاہی بیجے تاکہ پورے پروٹوکول کے ساتھ نماز عید کی ادائیگی کے لیے جائے جائے امام علیہ السلام نے عید والے دن صبح میرے مولا نے غسل کیا میرے مولا نے نئے کپڑے پہنے اتر لگایا امامہ پہنا اور امام علیہ السلام نے اپنے غلاموں اپنے نوکروں کو کہا کہ آپ بھی غسل کریں نئے کپڑے پہنے اتر لگائیں اور پورا تیاری کر کے اللہ کی تعلیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے امام علیہ السلام ننگے پاؤں باہر نکلے جیسے ہی لوگوں کو پتا چلا مرد و زن کو پتا چلا کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ نماز عید فزند رسول پڑھائیں گے تو باجبات جماعت کروائیں گے مرد و زن اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑ گئے کہ آج دیکھیں فزند رسول کس طرح سے عید کی جماعت کے لیے روانہ ہوتے امام علیہ السلام ننگے پاؤں باہر نکلے تین قدم چلے آسمان کے طرف دیکھا اللہ اکبر تکبیر بلند کی امام علیہ السلام نے تکبیر بلند کی پیچھے سے سپاہیوں نے غلاموں نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی راوی کہتا ہے میں نے ایسا روحانی منظر دیکھا لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آگیا لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آگیا سپاہی گیا فضل بن سحیل گیا بادشاہ کے پاس خلیفہ کے پاس بھئی لوگوں کی روحانی کیفیت اس حد تک پہنچ گئی ہے ممکن ہے لوگ جس حد تک پہنچ گئے ہیں روحانی طور پر تمہاری حکومت کو لے بیٹھیں جلدیس کرو امام علیہ السلام روحانی کیفیت کی اس بلندی پر پہنچ گئے ہیں ان کو نہ روکا گیا تو یہ تمہاری حکومت کے لئے وسط ہے خلیفہ نے جلدیسے سپاہی کو بیجا کہ امام علیہ السلام کو بلاؤ نماز عید وہی جو پہلا پیش نماز ہے وہی پڑھائے گا امام کو تکلیف نہ کرو امام نے کہا نہیں میں نماز عید پڑھاتا کہا نہیں آپ نہ پڑھائیں جو پہلا نماز عید پیش نماز پڑھاتا ہے وہی پڑھائے گا آپ نہ پڑھائیں امام علیہ السلام واپس آئے تو یہ ہے ان پاک حسطیوں کی عظمت جن کی امامت ہم دل میں رکھتے ہیں کہ لوگ ان کی شان ان کی عظمت ان کا نماز عید پڑھانے کو جانا دیکھ کر لوگوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ یاد آجاتا ہے تو اس سے ظاہر ہے جو بغض ان کا دل میں رکھتے ہیں وہ اسے منفی پروپوگنڈا بناتے ہیں اور جب حکومت پہ بات آتی ہے پھر بلائے جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے